بسم اللہ الرحمن الرحیم منافع کما سکیں اور چھوٹے لیول پہ بھی جو فارمر اس کو کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے سرمایہ کاری کی تو وہ بھی اس فارمنگ کو سٹارٹ کر سکیں تو جو سٹیپس انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کم پیسوں میں ایک اچھا منافع بخش کرو بار شروع کر سکتے ہیں تو مچھلی کی فارمنگ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ مچھلی کی فارمنگ کتنی قسم کی ہوتی ہے ہمارے یہاں عموماً یا پوری دنیا کے اندر بھی عموماً چار قسم کی فارمنگ کی جاتی ہے چار قسم کی طریقوں پر مچھلی کی فارمنگ کی جاتی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینسیب ایک کو ہم کہتے ہیں سیمی انٹینسیب ایک کو ہم کہتے ہیں انٹینسیب اور ایک کو ہم کہتے ہیں سوپر انٹینسیب اب آپ نے ان چاروں کے اوپر جو میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس پہ گھوڑ کرنا ہے کہ آپ کو کون سا سسٹم سوٹ کرتا ہے ہر سسٹم کے اپنے فائدے اور کچھ ڈراؤبیکس کچھ پروفٹس دونوں چیزیں ہوتی ہیں ہر سسٹم کے اندر آپ کو بتائیں تو جو سب سے پہلا سسٹم ہے ہم اس کو کہتے ہیں ایکسٹینسیف یہ ایسا فارمنگ کا سسٹم ہے جو آج بھی پاکستان میں چل رہا ہے اور اس سے پہلے بہت لمبے عرصے تک یا جب سے فش فارمنگ سٹارٹ ہوئی ہے ہم ایکسٹینسیف سسٹم کے اوپر ہی چل رہے ہیں اب ایکسٹینسیف سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ طلاب بناتے ہیں دو سے تین فوٹوس کی گہرائی کرتے ہیں پانی بڑھتے ہیں اس کے اندر کھادے ڈالتے ہیں گوبر ڈال دیا یوریا ڈی اے پی ڈال دی باقی کھاڈ ڈال دی اور مچھلی کو اس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں اور مچھلی جو پانی کے اندر فوٹوس انتیسز ایک زیائی تعلیف کا عمل ہوتا ہے قدرتی طور پر جب ڈوب لگتی ہے تو اس کتنے ہوتا ہے تو اس سے ایک خوراک بنتی ہے خردبینی خوراک ہوتی ہے خردبینی پودے ہوتے ہیں مچھلی ان کو کھاتی ہے اور گروت کرتی ہے اب اس سسٹم کے اندر آپ کو نو سے دس ماہ کے اندر ایک کلو سوا کلو تک کی کوئی مچھلی مل سکتی ہے جو کہ ٹریڈیشنلی چلتا آ رہا ہے اور ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا یہ ہوتا آ رہا ہے ابھی بھی کہ اگر آپ نے مارچ اپریل میں ڈالی ہے تو نیکسٹ ایر جا کے آپ اکتوبر نومبر دسمبر کے اندر اس کو نکالتے ہیں تب جا کے مچھلی دو سے دھائی کلو کی ہوتی ہے یعنی کہ آلموسٹ دو سال کا پیریڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو آرویسٹ کرتے ہیں اور آپ کو مچھلی ملتی ہے اب اس سسٹم کے اندر یہ ہے کہ آپ مہینے میں ایک دفعہ اس کو فرٹیلائز کر دیتے ہیں اس کے اندر کھادے ڈال دیتے ہیں اور مچھلی کا جو سسٹم ہے چلتا رہتا ہے اور ایک اکڑ کو اندر آپ اس سسٹم کے اندر ایک ہزار سے بارہ سو سے زیادہ مچھلی نہیں پال سکتے ایک اکڑ کے اندر تو یہ بھی منافع بخش ہے تھا بھی لیکن چھوٹے لیبل کے اوپر مخت کیونکہ اس میں آپ کے اوپر آپ کے پاس مچھلی کی تعداد کم ہے اور آپ کا جو ہرویسٹنگ پیریڈ ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے اب جدید دور کے اندر ہم جس طرف جا رہے ہیں یا دنیا پوری جس طرف جا چکی ہے ہمیں بھی اس طرف جانا چاہیے وہ ہے سیمی انٹینسیف اور انٹینسیف سسٹم اور بلکہ سوکر انٹینسیف سسٹم ہم آرے ہاں جو پاکستان کے اندر جو زیادہ قابل عمل سسٹم ہے وہ ہے سیمی انٹینسیف سسٹم یعنی کہ آپ اپنے پونڈ کے اندر مچھلی ڈالتے ہیں اس کو ایک تو نیچرل خوراک بناتے ہیں جس طرح آپ نے ایکسٹنسیف سسٹم کے اندر بنائی اور دوسرا آپ اس کو اوپر سے تیار فیڈ دیتے ہیں جیسا کہ مرگی کو گائے بینس کو بھی آج کل دی جاتی ہے تو وہ جو تیار فیڈ آپ دیتے ہیں اور اندر والی فیڈ بھی ہوتی ہے صبح شام اس کو تیار فیڈ بھی آپ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ جو گروت دو سال کے اندر ہونی ہوتی ہے وہ ایک سال کے اندر ہوتی ہے اور آپ نو ماہ کے کلچر کے اندر دو کلو سے ڈھائی کلو کی مچھلی لے سکتے ہیں تعداد آپ اس میں بھی ایک اکڑ کے اندر ایک ہزار سے بارہ سو کے اندر رکھتے ہیں اور گہرائی بھی دو سے تین فٹ کی رکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو مزید جدید سسٹم ہے وہ ہمارے پاس انٹینسیف ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے طلاب کی گہرائی کو بڑھا دیتے ہیں جہاں دو سے تین فٹ تھی وہاں ہم سات سے آٹھ فٹ چھے سے سات فٹ کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہم مچھلی بارہ سو ڈال رہے تھے ایکڑ کے اندر وہاں ہم چوبیس سو ڈالتے ہیں اور اسی طرح اس کو فرٹلائز بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو مچھلی کے وزن کے حساب سے ہم اس کو فیڈ ڈالتے ہیں جیسا کہ اگر آپ نے کابس کرنی ہے پرسنٹ ان کے باڈی ویٹ کے ساپ سے خوراک روزانہ کیلکلیٹ کر کے ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ فٹلائزیشن بھی ہوتی ہے اس کو گہرہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ مچھلی کے سپیس زیادہ ملتی ہے آپ بارہ سو کی جگہ پہ چوبیس سو بھی ڈال دیں تو اس کو سپیس نیچے زیادہ ہوتی ہے وہ تیر سکتی ہے اچھا گروت کر سکتی ہے اور اس سسٹم کے اندر بھی آپ نو مہینوں کے اندر نائن مانس کا جو کلچر ہوتا ہے اس کے اندر آپ مچھلی کو دو کلو سے ڈائی کلو کی مچھلی لے سکتے ہیں اب آخری جو قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں سوپر انٹینسیب سوپر انٹینسیب کے اندر انویسمنٹ زیادہ ہے لیکن ریزلٹس بھی اسی کے مطابق زیادہ ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی گھرائی بارہ نو س فٹ تک دس فٹ تک چڑی جاتی ہے پانڈ کی اور آپ کی مچھلی چوبیس سو سے اٹھالیس سو ہوجاتی ہے لیکن اس کے اندر آپ کو کچھ مشیننگ سسٹمز لگانے پڑتے ہیں جیسا کہ ہم ایریٹر سسٹم ڈسک ڈیفیوزر سسٹم ہم اس کو پورا پروگرام کریں گے آپ کو وہ بھی بتائیں گے کہ ایریٹرز کیا ہوتے ہیں ڈیفیوزرز کیا ہوتے ہیں وہ کس طرح لگائے جاتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو ابتدائی جو اپنی سرمایہ کاری ہے اس کو بڑھانا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ اسی طرح پھر آپ جہاں آپ نے بارہ سو مچھلی لینی ہوتی ہیں وہاں آپ اٹھالیس سو مچھلی بھی لیتے ہیں تو اس میں آپ کو بیجلی ریکوائیڈ ہوتی ہے مزید اور اس میں آپ کو زیادہ مینجمنٹ زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے پھر آپ اسی طرح فیڈ بھی آپ کی زیادہ لگتی ہے سرمایہ کاری بڑھتی جاتی ہے لیکن مچھلی کی پروگرس بھی آپ کی زیادہ ہوتی ہے تو پوری دنیا کے اندر یا اور پاکستان کے اندر بھی یہ سسٹمز کابلے حمل ہیں سوپر انٹنسیف پاکستان کے اندر بھی آپ شروع ہو چکا ہے لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر لیکن تھوڑے پیمانے کے اوپر انٹنسیف اور سیمی انٹنسیف تو کافی حد تک ہم پاکستان کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے تو یہ کچھ ایسے بیسک مچھلی پالنے کے طریقہ کار ہیں جو آپ نے جیسی آپ نے اس کاروبار کے بارے میں سوچا ہے تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے آپ اس بارے میں کلیر ہوں کہ میں نے اس سسٹم کو لے کے چلنا ہے میرے پاس اتنی سرمایہ کاری ہے اس میں آپ کو مزید ڈیٹیل ضرورت ہوں تو یہ نیچے نمبرز آ رہے ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے کیونکہ آگے آپ کو ہر سسٹم کے اوپر اس کو چلانے کے لیے اس کو مچھلی کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات دینے ہیں وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ ملنے والی ہیں اور آپ کو ایک ایک سٹپ کے اوپر ہم گائیڈ کریں گے جو کہ آپ کے لیے بھی منافع بکش ہوگا دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں لائک کریں تاکہ سب کو اس کا فائدہ پہنچ ہوئی